نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی سموگ الارٹ جاری کرنے میں حکومتی اداروں کے شانہ بشانہ کام کرنے لگی آئندہ دنوں میں ممکنہ طور پر سموگ سے متاثر ہونے والے علاقوں میں انتباہی پیغامات جاری کر دیئے ملک بھر میں مختلف موبائل فون سارفین کو ملک کے مختلف حصوں کے سموگ سے متاثر ہونے کے بارے میں پیغامات کے ذریعے خبردار کیا جا رہا ہے انڈی ایم اے کی جانب سے جاری کیے گئے الارٹ میں بتایا گیا ہے کہ خصوصی طور پر جنوبی پنجاب اور وستی پنجاب کے علاقوں کو سموگ کی زد میں آنے کا خطشہ ہے لاہور، فیصل آباد، راول پنڈی، ملتان اور گجرانوالہ سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ چند روز کے دوران فضائی آلودگی بڑھنے کا خطرہ ہے اس سے قبل پنجاب حکومت کی جانب سے الارٹ جاری کرنے کا سلسلہ شروع کیا جا چکا تھا جس میں عوام کو حفاظتی تدابیر اپنانے کی بھی تلقین کی گئی ہے انڈی ایم اے کی جانب سے جاری کیے گئے پیغامات میں عوام کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے، چہرے کو ڈھانپنے اور آنکھوں اور چہرے کو اچھی طرح دھونے کی ہدایات دی گئی ہیں عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور فضائی آلودگی کے ان دنوں کے دوران گھروں میں محفوظ رہنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے انڈی ایم اے نے ملک گیر مہم کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی سفارتی ذمہ داری نبانے کا مظاہرہ کیا ہے انڈی ایم اے کی جانب سے گزشتہ ہفتے کے دوران فلسطین میں جنگ سے متاثرہ افراد کو انسانی حقوق کی بنیاد پر امداد کی فراہمی کا دوسرا دور جاری کیا گیا امداد اسامان کی ترسیل کو نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور نگران وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج نے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے روانہ کیا